بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں اور اس وقت کپتان کی رہائی اور کپتان کی اڈیالا جیل میں حالت زار یہ اس وقت اس سسٹم کے لیے سب سے بڑا چالنج بن چکی ہے ایک جانب اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے کچھ آپ سے اختلافات کے باوجود عمران خان صاحب کی جیل میں جو سہولیات ہیں ان سہولیات کے حوالے سے عدالت سے رجوع کر چکی ہے اس سب کے اندر خان صاحب کی بہنیں اور خان صاحب کی ہمشیرہ اور پھر ان کی جو اہلیاں ہیں وہ سب اس وقت رہا ہو چکی ہیں اور اب تو انصار باسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں جو کہ مقتدرہ کے قریب ہیں اور انہوں نے اہم ترین ذریعے کو کوٹ کر کے کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے یا کسی ڈیل کے تحت نہیں ہوئی اس سب کے اندر خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے اب کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ایک بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے ایک جانب تو برطانیہ میں قاضی فائزیسہ صاحب اور نواز شریف صاحب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں لیکن وہاں سے ایک بہت بڑی ڈیوالپمنٹ جو ہے وہ اس نظام پر بجلی بن کر گری ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ حامد بیر صاحب اڈیالہ جیل کا جو سیل ہے اس میں ہونے والی اہم ترین میٹنگز اس میں عمران خان کو کی جانے والی اہم ترین آفرز اور عمران خان کا ان آفرز پر جواب یہ باتیں باہر لے کر آئے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ انکشافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے سپریم کورٹ اک پاکستان میں اور نئے چیف جسٹس جو ہے انہوں نے پہلا سخت قدم اٹھایا ہوا یہ ہے ناظرین اکرام کے ایک یوٹیوبر ہے ڈیجٹل میڈیا جورنلسٹ ان کی جانب سے جسٹس یایا افریدی کی تصویر بنائی جا رہی تھی اور اس پر جسٹس یایا افریدی نے یہ تصویر جو لی گئی ہے اس پر سپریم کورٹ کے ایس پی سیکیورٹی جو ہیں انہیں اہدے سے ہٹا دیا اب جو ذرائع میں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یایا افریدی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو مسجد ہے اس میں نماز ادا کر رہے تھے جسٹس یایا افریدی نے جب اپنا سلام پھیرا تو وہاں موجود ایک ڈیجٹل میڈیا جورنلسٹ انہوں نے ان کی تصویر بنا لی اب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ جورنلسٹ ایک ایتھکس کے بھی خلاف ہے کہ ایک تو چیف جسٹس ہیں ان کا اہدہ بھی ہے لیکن کسی بھی شخص کی بغیر اجازت تصویر بنانا اور نماز پڑھتے ہوئے اس طرح سے تصویر بنانا جسٹس یایا افریدی صاحب انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ذرائع کا بتانا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے سیکیورٹی سٹاف کو بلا کر پوچھا کہ ایس پی سیکیورٹی کہاں ہیں جس پر چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ ایس پی سیکیورٹی وہ سرکاری ایک میٹنگ کے لیے نکلے ہیں ذرائع نے کہا کہ چیف جسٹس نے ایس پی سیکیورٹی کا سپریم کورٹ سے ٹرانسفر کا حکم جاری کیا اور نئے ایس پی سیکیورٹی نے سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کا چارج بھی سنبھال لیا تو یہ بسیکلی اس سے کچھ اشارے یہ ملتے ہیں کہ جسٹس جایا افریدی جو ہیں وہ زیادہ I don't think کہ تشہیر جو ہے وہ پسند کریں گے اور زیادہ میڈیا میں آنا پسند کریں گے اس سے ایک چیز یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ورنہ اگر جسٹس جایا افریدی کی پہلے دو تین دن میں جو آپ اخدامات کرتے ہیں ان سے آپ کا ایک پتہ لگ جاتا ہے جیسے ایک بیٹسمن آتا ہے اور وہ کھیلنا چھو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے وہ آج کس موڈ میں ہے تو جسٹس جایا افریدی جو ہیں وہ بہت محتاط اننگز جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے باقی پیسنے لیے پریکٹس پروسیجر کمیٹی والا فل کورٹ بلانے والا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ایڈمنسٹریٹیو ججز جو ہیں ان صداد دیشت گردی کی عدالتوں کے انہیں جائزہ ریپورٹیں ساتھ لاکر ایک اجلاس بلالیا یہ سب کچھ اول دو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پوزیٹیو بھی ہے یہ آپ یاد رکھئے گا اب ایک طرف ناظرین اکرام یہ ساری کی ساری ڈیویلپمنٹس ہیں تو وہیں دوسری جانب کچھ اور چیزیں بھی ہیں اور ایک طرف تو خان صاحب جو ہے ان کی رہائی کے لیے اور خان صاحب کے جو جیل میں سہولیات ہیں ان کے لیے دو محاص پر آپ نے جنگ لڑنی ہے ایک سڑکوں پر اور ایک لیگل محاص پر اب اس سب میں لیگل محاص پر بھی خان صاحب کی سہولیات فرامی والا جو معاملہ ہے اس میں فواد چودری کے بھائی جو ہیں فیصل چودری ان کے ساتھ جو پاکستان طریقین صاحب کی لیگل ٹیم کا ایک پھڑا چل رہا ہے دو اپلیکیشنز اب کل فائل ہو جائیں گی یہ ایک ایشو چل رہا ہے although اس میں جو اصل چیز ہے کہیں وہ نہ دب جائے بس اس چیز کا لیڈرشپ کو خیال رکھنا ہوگا وہ ہے عمران خان صاحب کی سیفٹی ویل بینگ اور انہیں جو قانون کے مطابق رولز کے مطابق سرویسز حاصل ہیں وہ اب اس کے اندر دوسری طرف جو لیگل محاص کے لابہ سیاسی محاذ ہے اس پر بھی there is a difference of opinion شیر افضل مروت صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدامات نہیں اٹھائی جا رہے اور اس وقت پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے غیر منظم ہیں قیادت کے پاس احتجاج کے لیے منظم حکمت عملی ہی نہیں ہے اب اس سب کے اندر شیر افضل مروت نے کہا کہ دھرنے کے لیے کارکنوں کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا آج کل پی ٹی آئی میں دیرینہ کارکن نہیں جو جرت دکھائے وہ اہمیت رکھتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری رائے ہے کہ وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کو احتجاجی مظاہروں سے علک کریں انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا مخالف سیاسی جماعتوں کے موں میں یہ بات نہیں ڈالنی چاہیے کہ ایک صوبے نے دوسرے صوبے پر چڑھائی کر دی اس سب کے اندر پی ٹی آئی رانوما شیرفض المروت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ میرے اہل خانہ سیاست میں نہیں ہوں گے بانی پی ٹی آئی کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں اور بشرا بی بی سیاست میں نہیں آ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر انہوں نے چیف جسٹس کے والے سے بھی بات کی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب گنڈاپور صاحب کو سائٹ پر کر کے پھر کیونکہ اس سے یہ نیرٹیف بنتا ہے کہ جی ایک صوبے نے دوسرے صوبے پر چڑھائی کر دی باقی لوگ جو ہیں وہ کھل کے میدان میں اتریں اور اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں اب اس سب کے اندر آدین اکرام دو تین اور ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں ایک جانب تو عمران خن صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان طریقہ انسان کی اپنی لیڈرشپ بھی کچھ اقدامات تو کر رہی ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پر اس وقت نظام کے لیے پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور خان صاحب کی رہائی کے والے سے عمران خن صاحب کی رہائی کا مطالبہ اس وقت یوکے کے پارلمنٹ کے جو ایمپیز ہیں میمبرز آف پارلمنٹ ہیں ان کا خط آیا ہے سامنے اور انہوں نے وہ اپنے فورن سیکٹری جو ہیں انہیں لکھا ہے اور اس میں عمران خن صاحب جو ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کی اور برطانیہ کے جو ایمپیز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد یعنی آپ کہلیں کنسیڈریبل اماؤنٹ ایسی تعداد جو کہ برطانیہ کی بوجودہ حکومت کے لیے اگنور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس تعداد نے ایمپیز کی اس وقت یہ مطالبہ کیا تو اس وقت آپ یہ نہ سمجھیں کہ انٹراشنل لیول پر کپتان ایون بلکہ ابھی صحافی ہیں جی اور بڑے بہترین صحافی ہیں ہم میوز میں ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک بہت دلچسپ پلیم کیا انہوں نے کہا کہ میں امریکہ گیا اور میں وہاں پر اپنی امیگریشن کروارہا تھا امیگریشن والے نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا میں صحافی ہوں اس نے کہا اچھا پاکستان سے ہیں تو بتائیں امران خان کب رہا ہو رہا ہے ایک امیگریشن کا اکثر جو ہے وہ بھی اگر یہ پوچھ رہنا امریکہ کے ائرپورٹ پر تو آپ اس سے چیزوں کا اندازہ لگا لیں تو اس وقت امران خان اگر کوئی انٹراشنل برینڈ ہے پاکستان کا انٹراشنل فیس ہے پاکستان کا تو وہ صرف امران خان ہے اور اب امریکہ کے بعد برطانیہ سے یہ آوازیں اٹھنا اور برطانیہ کے میمبرز آف پارلیمنٹ کا اپنی ہی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ پاکستان کی حکومت پر پریشر ڈالیں یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور پاکستان طریقین صاحب کے لئے پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے اچھا اب آ جاتے ہیں حامد میر صاحب کے کلیم کے اوپر حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا کلیم کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اللہ حق ہے صاحب تو سامنے آ جاتا ہے بوشا بی بی سرخروع ہوئی انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور میں نے اپنے ذرائع سے پوچھ لیا ان کے ذرائع کون ہے مقتدرہ کے بڑے اہم ترین طاقتور لوگ ہیں کیونکہ بوشا بی بی اگر ڈیل کے ذریعے آتی تو کیا حکومت کے ساتھ ڈیل ہو نہیں بھئی حکومت والوں کی کیا اوقات ہے وہ تو بیچارے خود کٹھ پتلیاں ہیں وہ پشاور جاتیں وہ آرام سے ادھر بیٹھی رہتیں بنی گالا تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف یہ سب کچھ تو وہیں دوسری جانے حامد میر صاحب نے سونے پہ سواگا ہو گیا ہے حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستانی میڈیا سیاستدان سب پورا سچ نہیں بتاتے اگر میں کہوں کہ عمران خان تین دفعہ تین دفعہ عمران خان مذاکرات رد کر چکے ہیں تو آپ کو بہت عجیب بھی لگے گا اور بہت سے لوگوں کو یہ بات بری بھی لگے گی کہ آپ نے یہ بات جو ہے کیوں کی اور بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے لیکن حامد میر صاحب نے یہ کنفرم کیا ہے اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر کہ عمران خان نے کم سے کم تین مرتبہ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تین سے بھی زیادہ ہو سکتا لیکن تین مرتبہ پروپر عمران خان صاحب تک مذاکرات کی آفر پہنچائی گئی اور بازابتہ طور پر رکھیے گا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے گف پان اور عمران خان کو توڑنا اس سسٹم کے لیے ناممکن ہو چکا ہے اور یہ چیز اب ہم سب کو ریالائز ہو چکی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کوئی افس ان بٹس نہیں ہے اور اس میں کوئی اگر مگر اب باقی نہیں رہی اور قاضی تھا عمران ہے نواز تھا عمران ہے اور اسی طریقے سے باجوا تھا عمران ہے تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کو دلوں سے نکالنا کسی کو بڑا مشکل ہے اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ اپنے بہت کیا رکھیے اللہ نکبان پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بات